موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز فواد چودے کی گرفتاری تحریک انصاف نے ملک گیر احتجاج کا فیصلہ کر لیا امران خان نے کہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت مجھے کبھی گرفتار نہیں کر سکتی فواد چودے کا کہنا ہے کہ ہم لوگ جیلوں میں جا رہے ہیں یہ حدکڑیاں ہمارا زیور ہیں کراچی کے حق کے خاطر ہم باہر نکلیں گے ایمکیو ایم رہنما خالد ماگول صدیقی کا کہنا ہے بلدیاتی انتخابات میں کامیاب لوگ شرمندار نظر آ رہے ہیں تاریخ انتخابات میں حصہ لینے والوں کو مجرم بھی ٹھہرا سکتی ہے امریکی ڈالر کی قدر اور پاکستانی روپے کی ناقدری میں اضافہ مسلسل جاری اوپن کرنسی مارکٹ میں امریکی ڈالر یک دم بارہ روپے مہنگا آئی ایم ایف کے مطالبے پر پیٹرول کی قیمت میں ہوش شربہ اضافہ کا امکان مجلی سے وحدت مسلمین کی جانب سے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی مظہرہ مظہرین کی جانب سے امریکہ اور سویڈن کے پرچم نظر آتش مقررین کا کہنا تھا کہ اسلام phobia کا مرض مغربی ممالک میں بڑھتا جا رہا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیدا میں ستیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیدا کی امیگریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیدا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما فواد چودے کی گرفتاری کا معاملہ اور حکومت کی انتقامی کاروائیوں پر تحریک انصاف نے ملکگیر احتجاج کا فیصلہ کر لیا مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما فواد چودے کی گرفتاری کا معاملہ اور حکومت کی انتقامی کاروائیوں پر تحریک انصاف نے ملک گیر احتجاج کا فیصلہ کر لیا جبکہ تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے اپنی ممکنہ گرفتاری سے متعلق تحریک انصاف کے مرکزی قیادت کو ہدایت جاری کر دی پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے کہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت مجھے کبھی گرفتار نہیں کر سکتی لاہور میں چیرمن کی زمان پارک والی رہائشگاہ پر تحریک انصاف کے کارکنوں کے احتجاج اور عمران خان کے ممکنہ گرفتاری کے معاملے پر پارٹی سربراہ نے سینئر قیادت سے مشاورت مکمل کر لی ہے تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے تحریک انصاف کے مرکزی قیادت کو ہدایت جاری کی ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان مختلف شفت میں عمران خان کی رہائشگاہ کے باہر موجود ہوں گے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودی نے عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہر پاکستانی کو بغاوت کرنی چاہیے تاکہ بہتری آئے جو مقدمہ ہے اس پر فخر ہے یہ مقدمہ نیلسن منڈیلا پر بھی درشت تھا پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ عوام اس نظام سے بغاوت کریں تو ملک آزاد ہوگا آنکھوں پر پٹی باندھے رکھی فون کرتے تو خدا چاہتا فواد چودی نے مزید کہا مجھ پر الیکشن کمیشن کی توہین کا مقدمہ بنایا گیا الیکشن کمیشن کے ایسے روئیے ہیں اور کہتے ہیں تنقید بھی نہ کریں ہم لوگ جیلوں میں جا رہے ہیں یہ ہتکڑیاں ہمارا زیور ہیں ہم آزمائشوں پر پورا اتریں گے فواد چودی کا کہنا تھا کہ معلوم نہیں کس جرم میں گرفتار کیا گیا پولیس دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے گینگ وار ہونے لگی ہے دوسری جانب جوڈیشن میجسٹریٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی نائب صدر فواد چودی کا رہداری ڈیمانڈ منظور کرتے ہوئے انہیں اسلام آباد کے مطالقہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا سیکریٹری الیکشن کمیشن کی درخواست پر گزشتہ رات فواد چودی پر تھانہ کوہسار میں مقدمہ درج کیا گیا تھا فواد چودی کی پیشی کے موقع پر بکلا کی جانب سے پھولوں کی پتیان نے چھاور کی گئی ایمکیو ایم پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ پہلے ہی کہا تھا ہم نے حصہ نہ لیا تو الیکشن الیکشن نہیں کہلائے گا بلدیاتی انتخابات میں کامیاب لوگ شرمندہ نظر آ رہے ہیں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں ایمکیو ایم پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ پہلے ہی کہا تھا ہم نے حصہ نہ لیا تو الیکشن الیکشن نہیں کہلائے گا بلدیاتی انتخابات میں کامیان لوگ شرمندہ نظر آ رہے ہیں پارٹی کے بہادر آباد مرکز پر دیگر رہنما مصطفیٰ کمار، وسیم اختر، فاروق ستار، جاوید حنیب اور دیگر کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کہ کراچی کے حق کی خاطر ہم باہر نکلیں گے اور ہم رائے بنوانے والوں کے پاس بھی جائیں گے پروری کے پہلے ہفتے میں یہ سلسلہ شروع ہوگا خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ دن گزرنے کے ساتھ بلدیاتی انتخابات میں کامیان لوگ شرمندہ نظر آ رہے ہیں تاریخ انتخابات میں حصہ لینے والوں کو مجرم بھی ٹھہرا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ انتخابات کے آئینی تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے مردم شماری سے انتخابات اور نتائش تک کے مراحل اس کا حصہ ہیں کنوینئر ایم کی ایم پاکستان کا مزید کہنا تھا کہ پندرہ جنوری کے بلدیاتی انتخابات بغیر حلقہ بندی کے ہوئے بیلٹ پیپر کی کیا حیثیت ووٹ کیسے شمار ہوئے ہم نے کہا تھا کہ آئینی قانونی الیکشن میں حصہ لیں گے جس الیکشن میں ہم حصہ نہ لیں وہ الیکشن نہیں عدالتیں اور الیکشن کمیشن فیصلہ کریں کہ بلدیاتی انتخابات کس طرح قانونی ہیں آئینی ادارے اس الیکشن کا قانونی جواز سے مقدمہ عوام کے سامنے لے کر جا رہے ہیں سڑکوں پر جا کر یہ معاملہ اٹھایا جائے گا حالد مقبول نے کہا قانون خواتین کی خاص سادہ سے کم الیکشن کو کل ادم قرار دیتا ہے کراچی کے عوام کے حق کی خاطر نکل رہے ہیں رائے آمہ ہموار کریں گے اور رائے بنانے والوں تک جائیں گے ہم فروری کے پہلے ہفتے سے احتجاج شروع کریں گے امریکی ڈالر کی قدر اور پاکستانی روپے کی ناقدری میں اضافہ مسلسل جاری ہے انٹر بینگ وڈالر ساٹھ پیسے مہنگا ہونے کے بعد دو سو اکتیس روپے کا ہو گیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں آئی ایم ایف کے مطالبے پر پیٹرول کی قیمت میں ہو شربہ اضافے کا امکان ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق حکومت آئی ایم ایف کے مطالبے پر پیٹرول پر ستہ فیصد سیلز ٹیکس آئیت کرتی ہے تو پیٹرول کی فی لیٹر قیمت دو سو اکیابن روپے بتیس پیسے ہو جائے گی ڈیزل پر لیوی پچاس روپے اور سیلز ٹیکس سترہ فیصد کرنے سے ڈیزل کی فی لیٹر قیمت دو سو ستہ سی روپے سے زائد ہو جائے گی دوسرے جانب امریکی ڈالر کی قدر اور پاکستانی روپے کی ناقدری میں اضافہ مسلسل جاری ہے مارکٹ ذرائع کے مطابق اوپن مارکٹ میں ڈالر پر ای کیپ ختم کر دیا گیا جس کے بعد ڈالر دو سو پچاس روپے پچاس پیسے پر اوپن ہوا صبح کاروبار کے آغاز میں بھی ڈالر کے بھاؤں میں اضافہ ہوا ہے انٹر بینگ میں ڈالر ساٹھ پیسے مہنگا ہونے کے بعد دو سو اکتیس روپے کا ہو گیا ہے گزشتہ روز انٹر بینگ میں ڈالر دو سو تیس روپے چالیس پیسے پر بند ہوا تھا مارکٹ ذرائع نے بتایا کہ اس وقت ڈالر کا خریداری ریٹ دو سو باون روپے پچاس پیسے ہے جبکہ انٹر بینگ میں ڈالر کا ریٹ دو سو اکتیس روپے کے لگ بھگ ہے مجلس وحدت مسلمین کے تحت کراچی پریس کلپ کے باہر سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی مزہرہ کیا گیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں مجلس وحدت مسلمین کے تحت کراچی پریس کلپ کے باہر سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی مزہرہ کیا گیا سویڈن میں قرآن مجید کے نسخے کی بے حرمتی کرنے کی شدید مضمت کرتا ہوں مسلم دنیا کے جذبات کو مجرور کرنا انتہائی مجرمانہ عمل ہے جس کی آزادی اظہار کی آر میں قطن اجازت نہیں دی جا سکتی ان خیالات کا اظہار مجلس وحدت مسلمین پاکستان کراچی ڈیویجن کے تحت کراچی پریس کلپ کے باہر منقض احتجاجی مزہرے سے خطاب کرتے ہوئے علامہ صادق جعفری علامہ مفتار امامی اسرار عباسی مولانا امین انسار علامہ انتظار الحق تھانوی مفت محمد دعوت علامہ حیات عباس نشوی مولانا ملک علامہ عباس سابر ابو مریم سمیر دیگر رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے آپ کو محذب کہنے والی نام نے ہاتھ مغربی دنیا کا مکروح چہرہ اس طرح کی ابھی حرکتوں سے پوری دنیا پر آیا ہو جانا چاہیے مقررین کا کہنا تھا کہ قرآن مجید کی بے حرمتی سے صاحب صاحب ہوتا ہے کہ کسی طور پر بھی انسانی اقدار کا پاس نہیں ہے اور اسلام فوبیا کا مرز مغربی ممالک میں بڑھتا جا رہا ہے جس پر مسلمان اس سمیت ہر باز امیر انسان کا دل دکھی اور تشویش میں مبتلا ہے اور اس اشتیال انگیز حرکت پر مسلم ورلڈ سے سخت رد عمل کا آنا فطری عمل ہے مغربی معاشر میں اس مجرمانہ عمل کو یکے بعد دیگرے دہرایا جاتا ہے لیکن اس پر انسانی حقوق اور عالمی امن کے نام پر نوبل پرائز دینے والے اداروں کا دہرا میار قابل مصمت ہے مظاہرین نے سویڈن اور امریکہ کے پرچم بھی نظر آتش کیے اور مردواد امریکہ اور سویڈن کے نارے بھی لگائے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گے اس پریک کے بعد موسیقی